اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں عاصف علی آپ دیکھ رہے ہیں عاصف رپیرنگ ماسٹر فرینڈز میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہماری سلائی مشین کپڑا پیچھے کی طرف کیوں نہیں پھینکتی خاص طور پر جب ہمارا موٹا کپڑا آجاتا ہے وہ پیچھے کی طرف مشین بلکل بھی نہیں پھینکتی یا پھر اس کے علاوہ ہمارا باریک کپڑا پیچھے کی طرف جاتا تو ہے لیکن ہم انگلی کا یا ہاتھ کا تھوڑا سا جیسے ہی دباؤ آتا ہے تو ہمارا کپڑا وہی پر رک جاتا ہے تو اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کا فالٹ کیا ہے فالٹ بتانے کا مقصد فرینڈز میرا یہ ہوتا ہے کہ جب میں فالٹ کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے تو ہم اس کے حل کی طرف بہت سانی جا سکتے ہیں میں آپ کو ایکزمپل کے طور پر یہ کپڑا کھیچ کر دکھا رہا ہوں یہ باریک کپڑا ہے لیکن میں جیسے اس کے اوپر انگلی ٹچ کرتا ہوں ہمارا کپڑا وہی پر رک جاتا ہے مشین چل رہی ہے لیکن کپڑا رکا ہوا ہے انگلی چھوڑی ہلکا ہلکا کپڑا جانا شروع ہو گیا جیسے میں کسی انگلی رکھتا ہوں کپڑا ہمارا وہی پر رک جاتا ہے تو فرنڈز اس کے لئے کرنا کچھ بھی نہیں ہے بلکل آسان سا حال ہے آپ گھر پر خود کردیں اس کا فارٹ ڈھونیں گے کہ فارٹ ہمارا کس چیز پر ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے اس کا پاؤں کھول کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاؤں ٹھیک ہے یا خراب ہے فرنڈز یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے نیچے آپ کو یہ گسہ ہوا ہے علیدہ ہی نظر آ رہا ہے یہ تین نشان اس کے اندر آ گئے ہیں اس کے گھسنے کی وجہ سے مشین کپڑا ہمارا پیچھے نہیں پیر کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے دندرال میں کوئی فارٹ ہے یا نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے دندرال جو ہیں وہ پٹڑی کے اوپر کی طرف بلکل بھی نہیں نکل رہے جس کی وجہ سے بھی ہمارا کپڑا پیچھے کی طرف نہیں جاتا دندرال دو وجہ سے اوپر نہیں آتا نمبر ایک اس کی ایک نیچے سا اڈجسٹمنٹ ہوتی ہے اس اڈجسٹمنٹ کی وجہ سے بھی دندرال ہمارا باہر نہیں آ پاتا اور نمبر دو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں نمبر دو کھول کر کہ ہمارے دندرال کے اندر صفائی نہ کرنے کی وجہ سے اتنی میل پھاس جاتی ہے کہ دندرال کی اتنی موٹی طے پھاس جاتی ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے دندرال اس وجہ سے اوپر نہیں آ پاتے فرنڈز کرنا کچھ بھی نہیں کسی بھی چھوٹے پیچکس کی مدد سے یا گھر میں کسی پرانی سوئی کی مدد سے یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو کتنا محل لیدہ ہی نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ فرنڈز میں نکال رہا ہوں آپ کے سامنے آپ کچھ بھی لے لیں سوئی لے لیں کچھ چھوٹا پیچکس لے لیں کسی کی چیز کی بھی مدد سے آپ یہ اس کے صفائی کرنے کے بعد گھر میں کوئی بھی پرانا برش ایت برش جو ہمارا ہوتا ہے اس کو ویسے تو ہم کئی جگہ پر یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کے دندرال کی صفائی میں وہ آپ کو بہت مدد دے گا یہ صفائی کرنے کے بعد فرنڈز یہ دیکھیں اس کے صحیح کتنا گن نکلہ میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کے بعد ایک ایک ایسیمپل کے لیے میں نے ایک اور دندرال اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ میں آپ کو قریب سے دکھا سکوں کہ اس کے اندر کتنی میل پسی ہوئی ہے یہ دیکھیں فرنڈز اس کو بھی ہم کسی چھوٹے پیچکس کی مدد سے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی میل ہم نکالتے ہیں یہ دیکھیں کتنی موٹی لیئر جو ہے اس کی تیہ میرے ہاتھ پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں فرنڈز یہ میل کچھ اس طرح سے نکالنے کے بعد ہم اس کو ٹیت برچ سے صفائی کر دیتے ہیں جو تک کہ اس میں سے جو بھی میل ہے وہ باہر آ جائے اور ہمارے دندرال اوپر کی طرف نکل آئے تو یہ ہمیں ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ صفائی اس کی کر لینی چلیے صفائی کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے دندرال باہر کی طرف آئے ہیں یا نہیں آئے اگر ہمارے دندرال باہر کی طرف نہیں آئے تو میں اس کی جو نیچے سے اڈجسٹمنٹ ہوتی ہے دندرال کی آپ کو وہ سمجھانا چاہوں گا کہ اس اڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ہم اپنے دندرال کو کس طرح سے باہر نکال سکتے ہیں دندرال باہر آنے کے بعد آپ کا بشک باریک کپڑا ہو موٹا کپڑا ہو کسی بھی طرح کا آپ کا کپڑا ہو وہ بہ آسانی مشین کھینچے گی بلکہ آپ روکنے کی کوشش بھی کریں گے تو آپ کا کپڑا رکے گا نہیں بلکہ مشین آپ کی یہ دیکھیں فرنڈز میں آپ کو دکھاتا ہوں نزدیک سے یہ ابھی بھی اسی طرح دندرال اس کے اندر کی طرف جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری مشین کپڑا پیچھے نہیں بھیانتی تو فرنڈز اس کے لیے جو دوسرا حل ہے انتہائی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ والا پیچھ فرنڈز میں نزدیک سے دکھا دیتا ہوں اس پیچھ کو ہم جو بکس کے بلکل اوپر ہوتا ہے اس کو ہم پیچکس کی مدد سے کچھ اس طرح سے تھوڑا سا لوز کریں گے اس کے بعد اسی پیچکس کی مدد سے ہم ہلکا سا اس کا تھوڑا سا آگے کی طرف ہٹ کریں گے اور انگلی کی مدد سے ہم اپنے دندرال کو چیک کریں گے کہ ہمیں وہ باہر کی طرف نکلتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں مجھے بھی تھوڑا کم نکلے ہیں میں اس کو تھوڑا اور ہٹ کروں گا جو تک کہ دندرال باہر کی طرف آ جائیں دندرال باہر نکالنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہمارے دندرال جو ہیں وہ پہلے ہمارے بلکل بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور اب کس طرح سے پٹڑی سے باہر کی طرف ہمیں الیدہ ہی دندرال نظر آتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز اس پر میری انگلی بھی اب ٹکرا رہی ہے اور آپ کو بقاعدہ دندرال باہر کی طرف نکلے ہوئے نظر بھی آ رہے ہوں گے فرنڈز نیچے پیچے کی مدد سے جو ریچے کی ہماری ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو دوبارہ سے ہم ٹائٹ کر دیں گے جو تک کہ ہم بھول نہ جائیں اگر ہم اس کو ڈھیلا چھوڑ دیں گے تو یہ دوبارہ بیک ہو سکتا ہے تو بیک سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو دوبارہ سے ٹائم میں نے نیا پاؤں لیا ہے یہ بلکل صاف ہے اور اس کے بعد میں نیا پاؤں اس کے اندر کاس دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں وہی کپڑا جو یہ پیچھے نہیں کھینچ پا رہی تھی کس سپیڈ سے کھیچتی ہے اور اگر میں اس کو روکنے کی کوشش کروں تو وہ کپڑا پیچھے کی طرف جاتا ہے یا رک جاتا ہے دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے کلیرلی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فرنڈز ہمارا کپڑا پہلے سے زیادہ انگلی سے میں دبانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں تو میری انگلی کو نیچے سے سلپ ہو کر کپڑا ہمارا پیچھے کی طرف جا رہا ہے اب اس کا میں دوسرا ایکزمپل آپ کو اس طرح سے دوں گا کہ یہ کپڑا میں نے مضبوطی سے پیچھے سے پکڑ لیا ہے اور اب میں مشین چلا رہا ہوں تو یہ مشین میری طرف کھچیں آ رہی ہے یہ نہیں کہ کپڑا ہمارا پیچھے نہیں جا رہا مشین میری طرف آنا شروع ہو گئے اگر میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہے تو دس سے بارہ کے درمیان ہماری مشین کا وزن ہوتا ہے کلو لیکن یہ دندرال اوپر کرنے کی وجہ سے دس سے بارہ کلو وزن میری طرف کی چاہیا اور بے شک آپ اس میں موٹا کپڑا سی ہیں باریک کپڑا سی ہیں آپ کی مشین کسی بھی طرح سے آپ کو دھوکہ نہیں دے گی فرنڈز اس کے علاوہ اگر آپ کسی ٹوپک پر مجھ سے کوئی معلومات دینا چاہیں تو مجھے کمیٹ سے ایکشن میں بتا سکتے ہیں اور فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر السلام علیکم اللہ حافظ